جیسا کی لاسٹ اپیسوڈ میں ہم نے دیکھا کہ یون سیکٹ کے ایمپرر نے اول سیکٹ ماسٹر کو بلا لیا تھا جو کہ اب زی این کو مارنا چاہتا تھا لیکن تب ہی وہاں کوئن میڈوسا ہیومن فارم میں آ جاتی ہے جو کہ اول سیکٹ ماسٹر کو کہتی ہے کہ زی این کو چھوڑ دو اب یہی اول سیکٹ ماسٹر کوئن میڈوسا کو دیکھ کر کافی زیادہ ہیران ہو جاتا ہے اور پھر وہ کوئن میڈوسا سے پوچھتا ہے کہ تم تو پہلے سے بھی زیادہ پاورفول اور ہیومن فارم میں آ چکی ہو مگر تم اس بچے کی مدد کیوں کرنا چاہتی ہو تو کوئن میڈوسا اسے بتاتی ہے کہ مجھے اس کی جان کی کوئی پرواہ نہیں ہے مگر اس نے میرے لیے ایک پل بنا رہی ہیں اور اس کے لیے تمہیں اسے چھوڑنا ہی ہوگا لیکن تب ہی وہاں کا نیو ایمپریل جس نے کے اول سیکٹ ماسٹر کو بلایا تھا وہ اول سیکٹ ماسٹر سے کہتا ہے کہ آپ اس کی بات مت مانیے گا لیکن تب ہی اول سیکٹ ماسٹر اس سے کہتا ہے کہ تم خاموش رہو کیونکہ وہ جانتا تھا کہ کوئن میڈوسا بہت زیادہ پاورفول ہے اور اس کے سامنے ٹکنا تو اول سیکٹ ماسٹر کے بھی بس کی بات نہیں ہے اس لیے وہ کوئن میڈوسا کو زی این کے ساتھ جانے کی اجازت دے دیتا ہے اب یہاں زی این کوئن میڈوسا کے ساتھ وہاں سے باہر آ جاتا ہے اب زی این کے جانے کے بعد اس ایمپریر اور اول سیکٹ ماسٹر کے درمیان کچھ باتیں ہوتی ہیں اور جب اسے پتہ چلتا ہے کہ زی این زی کلین سے بلونگ کرتا ہے اور اس کے فادر زیہان ہے تو تب ہی یہ اول سیکٹ ماسٹر ایک ایویل سمائل دیتا ہے نیکس سین میں ہمیں دکھایا جاتا ہے جہاں نایان بہت زیادہ اداس ہے وہ رو رہی ہے لیکن تب ہی یوزی اس کے پاس آ کر اسے سنبھال دی ہے اور وہ اسے موٹیویٹ کرتی ہے یہاں زی این کوئن کے ساتھ جا رہا تھا کہ تب ہی وہاں آئیس ایمپریر اور شیڈو مین بھی آ جاتے ہیں آئیس ایمپریر کا زی این کو تین سال تک پروٹیکٹ کرنے کا ایگریمنٹ پورا ہو چکا تھا اور اب ٹائم آ گیا تھا کہ اسے زی این سے الگ ہونا تھا یہ سین بہت زی این تھا اور زی این آئیس ایمپریر کو الویدہ کہتے ہوئے بہت زی این سے کہتے ہیں یہاں شیڈو مین بھی زی این سے کہتے ہیں کہ میرا مشن پورا ہو چکا ہے مجھے اب جانا ہی ہوگا اور تمہیں پہلے سے بھی زیادہ خود کو سٹرانگ کرنا ہوگا ورنہ تم آہستہ آہستہ ان سب کو کھو دوگے جو کہ تم سے بہت زی این سے پیار کرتے ہیں اس کی اس بات کا کیا مطلب ہے یہ تو اس نے نہیں سمجھایا اور وہ وہاں سے چلا جاتا ہے یہاں کوئن میڈوسا زی این سے کہتی ہے کہ تمہیں میرے لیے رونگ لنگ پل بنانے ہوگی تاکہ میں مکمل طور پر ریکاور ہو جاؤں اور اگر تم نے میرے لیے یہ کام ایک سال کے اندر اندر نہیں کیا تو میں تمہیں مار ڈالوں گی زی این اسے ڈرتا تو نہیں ہے مگر ہاں وہ اس کا لحاظ ضرور کرتا ہے تو وہ اس کی بات مان جاتا ہے کیونکہ اسے اپنے ماسٹر کو بھی تو جگانا تھا اور انہیں جگانے کے لیے بھی اسے یہ پل بنانی ہی تھی تو وہ کوئن میڈوسا کی بات مان جاتا ہے زی این کو یہ پل بنانے کے لیے ڈیفرنٹ انگریڈنٹس دائیے تھے اور ان کو ڈھونڈنے کے لیے وہ فاریسٹ شاپ اور بھی بہت سی جگہوں پہ جاتے ہیں مگر انہیں وہ کہیں پہ نہیں ملتے اب جب یہ دونوں ڈھونڈ ہی رہے ہوتے ہیں تو سین میں دکھایا جاتا ہے کہ زی این تو کام کر رہا ہے وہ پل کے انگریڈنٹس کو ڈھونڈ رہا ہے جبکہ کوئن میڈوسا آرام سے بیٹھی ہوئی ہے اور یہ سین بھی کافی مزیدار تھا کہ زی این ایک لڑکی کی ہلپ کے لیے کیا کچھ نہیں کر رہا ہے وہ دونوں پل کے لیے انگریڈنٹس کو ڈھونڈتے رہتے ہیں لیکن تب ہی زی این دیکھتا ہے کہ کوئن میڈوسا کے پاؤں میں کچھ بھی نہیں ہے اس نے شوز نہیں ڈالے ہوئے اب یہ دونوں ایک شوز کی شاپ پہ جاتے ہیں جہاں زی این کوئن میڈوسا کے لیے شوز دیکھنے لگتا ہے وہاں شاپ میں موجود لڑکی کوئن میڈوسا کو زی این کی وائف سمجھ کر اسے چڑھانے لگتی ہے لیکن اس بات پر کوئن میڈوسا کو بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے وہ شاپ کیپر کی طرف غصے سے دیکھتی ہے اور تب ہی وہاں پر بڑا جار ٹوٹ جاتا ہے اب شاپ کیپر کو سمجھ آ جاتی ہے کہ کوئن میڈوسا کتنی پاور فل ہے وہ تب ہی ایک سیکرٹ ڈور کو کھولتی ہے ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ کسی سپیشل فورس کو بلانا چاہ رہی ہے مگر تب ہی جیسے ہی وہ ڈور کھلتا ہے تو اس میں سے ایک بہت ہی کوسٹلی شو باہر آتا ہے اب یہ شاپ کیپر کوئن میڈوسا سے کہتی ہے کہ آپ جیسی پاورفل لڑکی کے لیے ایسا ہی شوز ہونا چاہیے کوئن میڈوسا کو وہ شوز پسند آ جاتے ہیں اور وہ انہیں پہن لیتی ہے اس کے بعد شاپ میں ایک آدمی ایک لڑکی کے ساتھ آتا ہے اب یہ آدمی شاپ کیپر کو چاکو سے ڈراتا ہے اور اسے ایک سائٹ پر کر کے اس لڑکی سے کہتا ہے کہ تمہیں جو بھی شوز پسند ہے تم لے سکتی ہو اب یہ لڑکی جب کھول میڈوسا کے پاؤں میں اتنے پیارے شوز دیکھتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ مجھے تو یہ ہی لینے ہیں اور پھر وہ کھول میڈوسا سے کہتی ہے کہ انہیں اتار دو مگر کھول میڈوسا بھی وہ دینے کے لیے راضی نہیں تھے اب یہ آدمی سامنے آ کر کھول میڈوسا سے کہتا ہے کہ انہیں اتار دو مگر زیان اس آدمی کو روکنے کی کوشش کرتا ہے لیکن یہ آدمی بہت زیادہ پاورفل تھا وہ زیان کو کھول میڈوسا کے پاس پھینکتا ہے زیان کے لیے یہ کافی ایمپیریسنگ تھا اس کے بعد کھول میڈوسا پہلے تو زیان کو دور کرتی ہے اور اس کے بعد اس آدمی کو پیٹ ڈالتی ہے جسے سب سمجھ جاتے ہیں کہ کوئن میڈوسا کتنی زیادہ پاورفل ہے دوسری طرف ہمیں زیان کی کلین کو دکھایا جاتا ہے جس پر کہ یونسیک نے اٹیک کر دیا ہے زیان اپنے سب ایمپیرز کے ساتھ یونسیک کو ہرانے کی پوری پوری کوشش کرتا ہے مگر وہ کافی زیادہ پاورفل تھا اب زیان اس کے سامنے آ کر اس سے اس کی آئیڈنٹیٹی پوچھتا ہے اور وہ اس سے پوچھتا ہے کہ آخر تم ہمیں کیوں مارنا چاہتے ہو اب جب یونسیک کو پتا چلتا ہے کہ یہ زیان ہے تو وہ فوراں سے اس پر اٹیک کرتا ہے جیسے کہ وہ اسی سے کوئی بدلہ لینے آیا تھا نیکسٹ اپیسوڈ میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ زیان کی فیملی اپنی پوری پوری کوشش کر رہی ہے تاکہ وہ یونسیک کو ہرا سکے مگر زی کلین اتنا زیادہ پاورفل نہیں تھا کہ وہ ان کا مقابلہ کر سکتے اب یونسیک کے سب ہی وارئیر زیان کو گھیر لیتے ہیں اور اسے پیٹنے لگ جاتے ہیں یونسیک کو جس نے بھی آرڈر دیا تھا اس نے اسے کہا تھا کہ زیان کو جا کر جان سے مار دو مگر وہ تو زیان کو ترپاتر پا کر مارنا چاہتا تھا اس لیے وہ ایک اگربتی جلاتا ہے اور پھر زیان سے کہتا ہے کہ جب تک یہ اگربتی جال رہی ہے تم زندہ رہے تو ٹھیک ہے لیکن اگر یہ اگربتی جلتی رہی اور تم کھڑے نہ رہ سکے تو میں تمہیں اور تمہارے آدمیوں کو مار دوں گا لیکن اگر تم کھڑے رہے تو تمہیں اور تمہارے آدمیوں کو چھوڑ دوں گا اب وہ سب مل کر زیان کو پیٹنے لگتے ہیں اور ساتھ ہی اس کے آدمیوں کو بھی مارنے لگتے ہیں زیان کو وہ اتنا زیادہ مارتے ہیں کہ اسے انٹرنل بلیڈنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے اور اس کے سب بارڈی جوائنٹس آہستہ آہستہ ٹوٹنے لگتے ہیں وہاں کھڑے سب لوگ زیان کی اس حالت کو دیکھ کر رو رہے تھے مگر زیان انہیں اپنے پاس آنے سے منع کر دیتا ہے کیونکہ وہ جانتا تھا کہ جو بھی ان کے پاس آئے گا یونسیکٹ کے لوگ انہیں بھی ماریں گے اب یہ سب مل کر زیان کے فادہ کو مار ہی رہے تھے اور تب انہیں لگتا ہے کہ شاید یہ مر چکا ہے اور اس کے بعد وہ اس کے آدمیوں کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ پھر سے کہتا ہے کہ ابھی میں مرا نہیں ہوں اور وہ کھڑا ہو جاتا ہے اس کے آس پاس فلیم جلنے لگتی ہے اب اگربتی بھی بجھنے والی تھی اب یونسیکٹ کہتا ہے کہ مجھے یہ اگربتی والا کھیل پسند نہیں آیا میں تم پر ڈائریکٹ ہی اٹیک کروں گا اور اس کے لیے وہ اس کی طرف دوڑتا ہے یہاں زیان کو بھی غصہ آ جاتا ہے اور وہ فیوری ٹائگر کا یوز کر کے ان پر حملہ کرتا ہے مگر جتنا بھی کرے وہ اتنا زیادہ پاور ہول نہیں تھا کہ وہ یونسیکٹ سے لڑ سکے اس کے بعد وہ وہاں سے بھاگنے لگتا ہے تو تب یونسیکٹ اپنے تینوں واریرز کو اس کے پیچھے لگا دیتے ہیں وہ تینوں اس کا پیچھا کرتے ہیں اور اسے مارنے کی مکمل کوشش کرتے ہیں لیکن تب ہی زیان بھاگتے بھاگتے ایک خائی میں گر جاتا ہے انہیں لگتا ہے کہ شاید یہ مر گیا یہاں زیان کو دکھایا جاتا ہے جو کہ میڈوسا کے ساتھ ایک ریسٹران میں بیٹھا ہے تب ہی وہاں پہ بہت سے لوگ نیین اور زیان کی تعریف کر رہے تھے وہ ان کی باتیں کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ زیان کافی زیادہ پاورفل ہے اور اس کی ہیلپ کرنے کے لیے تو دو اولڈ ماسٹر اور کوئن میڈوسا بھی آگے وہ ایک دوسرے کو بتاتے ہیں کہ زیان نے الکمیسٹ گائیڈ میں فرسٹ رینک حاصل کر لیا ہے وہ سب زیان سے کافی زیادہ امپریسٹ تھے اب ان کی یہ باتیں کوئن میڈوسا اور زیان دونوں سن رہے تھے تب کوئن میڈوسا زیان سے کہتی ہے کہ تمہاری فین فالوین کچھ زیادہ ہی نہیں بڑھ رہی اب یہ دونوں ان کی باتیں سن رہے تھے اور پھر وہاں سے اٹھنے ہی والے تھے کہ تب زیان ایک اور بات سنتا ہے وہ آپس میں یہ بھی کہہ رہے تھے کہ زیان کی انہی باتوں کی وجہ سے یون سیکٹ کو غصہ آ گیا ہے اور یون سیکٹ زیان کی فیملی پر حملہ کرنے کے لیے چلا گیا اور اس وقت زیاؤ فیملی بہت ہی بورے وقت سے گزر رہی ہے یہ سنتے ہی جیسے زیان کے پاؤں تلے سے زمین ہی نکل گئی وہ فوراں سے ان سے پوچھتا ہے زیاؤ فیملی کو کیا ہوا اور کس نے ان پر اٹیک کیا اب جیسے ہی اسے یہ سب باتیں پتا چلتی ہے تو وہ فوراں سے اپنی فیملی کی طرف بڑھتا ہے مگر تب ہی کوئن میڈوسا اسے روک لیتی ہے وہ اسے کہتی ہے کہ پہلے تو تمہیں میڈیسن بنانی ہوگی کوئن میڈوسا سے کہتا ہے پہلے میں جا کر اپنی فیملی کو بچاؤں گا اس کے بعد میں تمہاری میڈیسن تیار کروں گا کیونکہ زیان نے پہلی دفعہ کوئن میڈوسا پر اتنا غصہ کیا تھا تو کوئن میڈوسا بھی خاموش ہو جاتی ہے اور وہ بھی اس معاملے کی سیریسنس کو جان جاتی ہے اس کی بات مان کر وہ اس کے ساتھ چلنے لگتی ہے یہاں زیاؤ فیملی کو دکھایا جاتا ہے جہاں پہ کچھ امیر بزنسمن آ کر پہ انہیں لوٹنے کی کوشش کر رہے تھے جیسے کہ وہ ان کے حالات اور ان کی مجبوریوں کا فائدہ اٹھانا چاہتے تھے لیکن تب ہی زیان وہاں آ جاتا ہے اور انہیں دیکھ کر وہ سب ڈر جاتے ہیں اور پھر فوراں سے زیان کے سامنے جھک کر ان سے کہتے ہیں ہم تو بس مدد کرنے کے لیے آئے تھے اگر ہماری کسی بات کا برا لگا ہو تو ہمیں ماف کرنا اور اس کے بعد وہ وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ان کے پاس ایک وارئر تھا جو کی لوزی کا رشتدار تھا اب وہ لوزی کا بدلہ لینا چاہتا تھا اور اس کے لیے وہ زیان پر اٹیک کر دیتا ہے لیکن تب ہی کوین میڈوسا وہاں آ کر اپنی اینرجی چھوڑ دیتی ہے اور اپنی اینرجی سے اس آدمی کو ایسے مار دیتی ہے کہ اس کی راک بھی وہاں نہیں بچتی اس کے بعد زیان کو بتایا جاتا ہے کہ کیسے یونسیک نے ان پر آ کر اٹیک کیا اور کیسے زیان کے فادر کو وہاں سے بھاگنا پڑا اور ان کی حالت کتنی بری کر دی گئی زیان کو بتایا جاتا ہے کہ اس کے کلین کے سب لوگ ماؤنٹین میں جا کر چھپ گئے تو فیملی کے پاس ایک کرسٹل تھا جو کی بار بار بلنک کر رہا تھا اور یہ اس بات کی انڈیکیشن تھی کہ اس کے فادر بھی اس وقت زندگی اور موت کے درمیان ہے یہاں کوئن میڈوسا زیان کو بتاتی ہے کہ جب ہم آ رہے تھے تو اس نے یونلینڈ زونگ کی انرجی کے ٹریسز دیکھے تھے یہ سنتے ہی زیان کافی زیادہ شاکٹ ہو جاتا ہے اور یہاں یہ اپیسوڈ ختم ہوتی ہے جیسے کی لاسٹ اپیسوڈ میں ہم نے دیکھا کہ زیان اپنی فیملی کے پاس واپس آ گیا تھا اور اسے یہ پتہ چل گیا تھا کہ یونلینڈ سیکٹ نے کس طرح سے اس کی فیملی پر حملہ کیا اور اس کی فیملی کے کئی لوگ ماؤنٹین میں جا کر چھپ چکے ہیں اب اس اپیسوڈ میں دکھایا جاتا ہے کہ زیان اپنے فادر کی اس حالت پر بہت زیادہ پریشان تھا اور ڈیوائز سے اسے یہ بھی پتہ چل گیا تھا کہ اس کے فادر ابھی لائف اور ڈیتھ کے بیچ میں ہے ان کی جان بہت زیادہ خطرے میں ہے اس کے بعد اپیسوڈ میں یونلینڈ سے پوچھ رہی تھی کہ اس نے زیاؤ کلین پر حملہ کیوں کیا یونلینڈ سے بڑے لیول کی تھی اور یونلینڈ کو اس کے سارے سوالوں کے جواب دے نہیں ہوں گے یہاں زیان بھی اپنی فادر کی حالت پر دکھی تھا وہ اپنے پاپا کو بچانا بھی چاہتا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ یونلینڈ سے کے لیے بدلے کی آگ اس کے دل میں بھڑک رہی تھی اس کے چچا جو کہ زیان سے نفرت کرتے تھے لیکن آج وہ بھی زیان کو بچانا چاہتے تھے کیونکہ وہ اس کے بڑے بھائی تھے وہ جانتے تھے کہ کیسے زیان نے سٹرگل کر کے کلین کو کھڑا کیا اور کیسے اس نے اپنا بزنس اسٹیبلش کیا یونلینڈ نے زیان کے ساتھ بہت برا کیا اس کے پورے کلین کو برباد کر دیا اور یہی نہیں اس سے اس کا بزنس بھی چین لیا گیا اب زیانڈ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ وہ زیاؤ فیملی کو کسی اور سٹی میں لے جائے گا وہ اسے اوتان سٹی سے بہت دور لے کے جائے گا کیونکہ یہاں جب سب کو پتا چلے گا کہ یون سٹ نے کیسے زیان کو مارا اور کس طرح سے ان کی فیملی کو برواد کیا گیا تو اس سے زیاؤ کلین کی بہت زیادہ بدنامی ہوگی اب پہلے تو وہ اپنے بزنس کو واپس لینے کا ڈیسائیڈ کرتا ہے اور اس کے بعد وہ یونلینڈ سے بدلہ لینے کے لیے جائے گا اب یہ سب ہی لوگ زیانڈ کی کہنے کے مطابق اس شہر کو چھوڑ کر یہاں سے دور جانے لگتے ہیں اب وہ لوگ جنہیں کی لڑنا نہیں آتا پہلے تو انہیں بھیجا جاتا ہے اور باقی لوگ جنہیں لڑنا آتا تھا وہ زیانڈ کے ساتھ اوباما مارکٹ جاتے ہیں ایکچلی میں اوباما مارکٹ پہلے تو زیانڈ کی فیملی کی تھی لیکن اس کے بعد انہوں نے اس پر قبضہ کر لیا تھا اب زیانڈ اپنے سب لوگوں کو لے کر وہاں جاتا ہے اور ان سب میں فائٹ سٹارٹ ہو جاتی ہے زیانڈ ان سے اپنی مارکٹ لے لیتا ہے اور یہاں وہ باقی لوگ جنہیں کی لڑنا نہیں آتا زیانڈ انہیں اپنے بھائیوں کی سٹیل مسین جی میں بھیج دیتا ہے کیونکہ وہاں یونسیٹ کی پاور کم تھی اور وہ لوگ وہاں سیفلی رہ سکتے تھے اب یہاں زیانڈ اپنے وارئیرز کے ساتھ اوباما مارکٹ کو واپس لے لیتا ہے اور باقی بھی وہ سب مارکٹ جو کی ان سے لی جا چکی تھی وہ انہیں بھی واپس لے لیتے ہیں اس کے علاوہ وہ لوگ جو کی ان کے ساتھ تھے وہ بھی واپس ان کے ساتھ ہاتھ ملا لیتے ہیں اس کے بعد زیانڈ باقی سب وارئیرز کے ساتھ میٹنگ کرتا ہے اور ان سب سے کہتا ہے کہ جن جن مارکٹ پر ہمارا حق تھا ہم وہ لے چکے ہیں اب آپ سب لوگ میرے بھائیوں کی مسین جیس میں جا سکتے ہیں وہاں جا کر آپ زی کلین کی دوبارہ سے شروعات کریں گے اب یہ سب لوگ زیانڈ سے پوچھتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ نہیں آئیں گے تو زیانڈ کہتا ہے کہ نہیں میں پہلے تو جا کر یون سیٹ سے اپنے فادر کا اور اپنے کلین کا بدلہ لوں گا اپنے فادر کو ان سے بچاؤں گا اور اس کے بعد ہی میں وہاں آؤں گا اس کے بعد زیانڈ کوئن میڈوسا کے ساتھ یون سیٹ کی طرف جاتا ہے جہاں راستے میں کوئن میڈوسا اس سے وعدہ کرتی ہے کہ وہ اس کی جان ضرور بچائے گی کیونکہ یہ دونوں اڑ کر یون سیٹ کی طرف جا رہے تھے اس لئے سب لوگ انہیں دیکھ سکتے تھے یہاں آئی سیمپریر بھی انہیں دیکھ لیتا ہے اور اسے پتہ چل جاتا ہے کہ زیانڈ کی جان خطرے میں ہے تو وہ بھی ان کے پیچھے جانے لگتا ہے دوسری طرف ہمیں یون سیٹ میں یوزی کو دکھایا جاتا ہے جو کہ یون لینگ سے کچھ سوال پوچھ رہی تھی اور ان سے اسے آنسرز چاہیے تھے اب یون لینگ ان کے سامنے اپنی گھر سی پیٹی ایکسپلینیشن دیتا ہے کہ زیانڈ نیمو چینگ کو مارا تھا اور اس کا بدلہ لینے کے لیے میں نے جا کر زیاؤ فیملی پر اٹیک کیا ہے لیکن یہ سب تو جھوٹ تھا ایسا نہیں تھا بلکہ اصل غصہ تو وہ تری ایئر ایگریمنٹ کا نکال رہا تھا وہ اس بات میں غصے میں تھا کہ کیوں زیانڈ نینیان کو ہرایا اور ان کے کلین کی بیزتی کی اب یوزی جب اس سے پوچھ رہی تھی تو یون لینگ کافی گلٹی فیل کرتا ہے تب ہی وہاں ایک آدمی یون لینگ کا ساتھ دیتے ہوئے کہتا ہے کہ ہم نے وہاں اتنا نقصان تو کیا ہی نہیں بس کچھ گار اور بلڈنگ ہی توڑے ہیں اس کے علاوہ تو ہم نے کچھ بھی نہیں کیا اور یہ بات زیانڈ کو تو بلکل بھی پتا نہیں چلے گی اب یوزی اور بھی زیادہ غصے میں آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ تم نے زیانڈ کو اتنا پاگل سمجھ رکھا ہے اسے سب پتا چل گیا ہوگا اور وہ اب ہمارے ساتھ بہت برا کرے گا اب یہ سب باتیں ہوئی رہی تھیں کہ انہیں باہر سے کوئی آواز آتی ہے اب یہ سب لوگ دیکھتے ہیں کہ باہر زیانڈ کھڑا تھا اپنے تلوار لے کر جو آ کر انہیں دھمکی دیتا ہے کہ میں تم لوگوں کو نہیں چھوڑوں گا تم لوگوں نے میرے فادر کے ساتھ اچھا نہیں کیا اس کے بعد زیانڈ یوزی کو دیکھتا ہے تو کافی ایموشنل ہو جاتا ہے کیونکہ ایک ٹائم بھی وہ اسے پسند کرتا تھا اور وہ اس کی دوست بھی تھی مگر آج وہ اس کا بہت بڑا دشمن ہے وہ یوزی کے سامنے لڑنا نہیں چاہتا تھا مگر تب ہی اسے اپنے پاپا کی حالت یاد آتی ہے جیسے وہ بھول نہیں سکتا تھا یہاں اول سیکٹ ماسٹروں کی کنڈیشن کو سمجھ جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ ہم تمہارے گھروں اور بلڈنگز کا موازنہ دینے کے لیے تیار ہیں یہ سن کر زیانڈ کو اور بھی زیادہ غصہ آ جاتا ہے اور وہ اس سے کہتا ہے کہ میں تو ہمیشہ سے آپ کو سینئر سمجھ کر آپ کی رسپیکٹ کرتا تھا مگر آج آپ نے اپنی رسپیکٹ کھو دی ہے آپ اس لائک ہی نہیں کہ میں آپ کی اتنی عزت کرتا یون لینگ نے میری کلین کو ڈسٹرائی کر دیا میری پاپا کو مارا اور اب تک اس نے اسے چھپا کر رکھا ہوا ہے اور اس سب کا فیصلہ آپ ایک موازنہ سے کرنا چاہتے ہیں یہ سن کر یوزی تو اور بھی زیادہ شوکڈ ہو جاتی ہے کیونکہ اسے اتنا سب کچھ تو بتایا ہی نہیں گیا تھا تو وہ اسے بتاتا ہے کہ جب ہم اس کا پیچھا کر رہے تھے تو وہ کھائی میں گر گیا تھا اور اس کے بعد ہم نے اسے ڈھونڈا نہیں ہم نہیں جانتے کہ وہ کہاں گیا یہ سن کر یوزی اور بھی زیادہ غصے میں آ جاتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ زیان کے سامنے بہت شرمندہ بھی تھی وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ زیان کو کیا آنسر کرے یہاں زیان جو بہت زیادہ غصے میں تھا اور اسی اس کے آنسر نہیں مل رہے تھے اس نے ڈیسائٹ کر لیا تھا کہ وہ یون سیکٹ کو تباہ کر دے گا وہ اپنی دونوں فلیمز کو ملا کر اینگری بدھا لوٹس کی فارمیشن کرنے لگتا ہے جو کہ بہت زیادہ پافر فل ہے اور اگر اس نے اسے بنا لیا تو پورا یون سیکٹ تباہ ہو جائے گا یہاں آئی سیمپری جو کی زیان کو بچانے آ رہے تھے اسے بھی پتہ چل جاتا ہے کہ زیان بدھا لوٹس کی فارمیشن کرنے لگا ہے اور اس کا مطلب یہی ہے کہ یون سیکٹ اب مکمل طور پر ڈسٹرائے ہو جائے گا اب اول سیکٹ ماسٹر جب زیان کو یہ بدھا لوٹس بناتے دیکھتا ہے تو وہ اسے روکنے کی پوری کوشش کرتا ہے وہ اپنے وارئرز کو زیان پر حملہ کرنے کا کہہ دیتا ہے لیکن تب ہی زیان دیکھتا ہے کہ اولڈ ماسٹر خود اس کے سامنے آ چکا ہے اور اس کے ساتھ ہی یہ اپیسوڈ ختم ہو جاتی ہے